بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ اسلامی انحاج القرآن کے طلباء اور بالخصوص آج کے اس ویلکم ایونٹ میں موجود وہ تمام نئے طلباء جو اس عظیم انسٹیوشن کا حصہ بنے ہیں اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور حسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہمیں جامعہ اسلامی منحاج القرآن کی صورت میں ایک عظیم مادر علمی اور درسگاہ میسر آئی اور یہ عظیم توفہ سرزمین پاکستان اور عالم اسلام کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدز اللہ العالی نے عطا فرمایا اور وہ تمام نئے طلباء جو اس عظیم مادر علمی کا حصہ بنے ہیں آپ سب کو یہ توفیق میسر آئی کہ آپ لوگ یہاں آ کر اپنی زندگی کے چند قیمتی سال صرف کریں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور عظیم پاکستان کا شہری اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر یہاں سے نکل سکیں اپنے والدین کا نام بھی روشن کریں پاکستان کا نام بھی روشن کریں اور عالم اسلام کا نام بھی روشن کریں تمہیں تمام نئے طلباء کو افیشلی اس عظیم درسگاہ میں ویلکم کہتا ہوں اللہ پاک آپ کو ان تمام مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے جن کے لئے آپ یہاں آئے ہیں اور اگلے کئی سال یہاں پر گزاریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس دنیا میں بھی اپنے مقاصد میں کامیاب اور سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو کامران اور سرخرو فرمائے آپ لوگوں کا پروگرام انشاءاللہ پلان اور پروگرام کے مطابق چلتا رہے گا میری کچھ اور مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے کا موقع مجھے پہلے میسر آ جائے تو اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا پروگرام انشاءاللہ آپ کے اسادزہ کی سپرویجن میں جاری رہے گا آج کے حوالے سے میں چند گزارشات ہیں کیونکہ وہ تمام طلبہ جن کے آگے کئی سال اپنا یہ تعلیمی سفر ابھی باقی ہے ان کے لیے بالخصوص اور ہمارے وہ تمام طلبہ جو اس وقت اس عظیم درزگاہ کا پہلے سے حصہ ہے آپ سب کے لیے بالعموم یہ کچھ گزارشات ہیں میں چاہوں گا کہ انہیں ذن نشین کریں اور اگلا ہر لمحہ جب تک آپ ان تعلیمی مراحل سے گزر رہے ہیں ان کو یاد کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنے آنے والے مہینوں سالوں اور دنوں سے آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں عادرین نے محترم دنیا میں علم اور تعلیم سے وابستہ تین طرح کے لوگ یا طبقات ہوا کرتے ہیں یا اگر آپ کہیں کہ انٹیلیکچولز کی تقسیم کیا ہے تو انٹیلیکچولز کی سکولرز کی یا علم سے شغف رکھنے والے لوگوں کی تقسیم تین حصوں میں کی جا سکتی ہے پہلا وہ حصہ جو چاہے دنیوی علوم حاصل کر رہے ہوں یا دینی علوم حاصل کر رہے ہوں موڈرن سائنسز حاصل کر رہے ہوں یا علوم اسلامیہ پڑھ رہے ہوں موڈرن سائنسز کا سکولر یا انٹیلیکچول بن جائیں یا علوم اسلامیہ پڑھ کے علماء مدرسین بن جائیں دونوں صورتوں میں وہ پہلا طبقہ جو صرف دنیا میں مرویجہ ریسرچ میتھرڈز میتھڈالوجیز اور علم حاصل کرنے کے جتنے طریقے کار ایگزسٹ کرتے ہیں ان سے اور ان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہوئے جو اپنا مقام یا اپنا نام علماء کی فہرست میں لکھواتے ہیں یا انٹیلیکچول سکولرز یا پروفیسرز کی فہرست میں لکھواتے ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر کتابیں پڑھاتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ان کی مختلف مفسرین کی محدثین کی یا عموما دیگر رائٹرز کی آراء کو جمع کر کے اپنی اپنین میک کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں کوئی نئی کتاب تحریر کر دیتے ہیں کوئی خطاب کر دیتے ہیں کوئی لیکچر دے دیتے ہیں تو ایک تو وہ طبقہ ہے جو میجورٹی ہے پوری دنیا میں پائے جاتا ہے وہ دینی علوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے اور موڈرن سائنسز پڑھنے والے طبقات میں بھی ہو سکتا ہے دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو عموما صوفیاء کرام اور اہل اللہ اولیاء جن کو کہتے ہیں علم ان کے پاس بھی ہوتا ہے علم کو بیان وہ بھی کرتے ہیں مگر ان کا طریقے کار ان کا حاصل کردہ علم وہ قطب سے نہیں ہوتا وہ کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کی آتا ہوتی ہے وجدان کے ذریعے الہام کے ذریعے عرفان کے ذریعے انٹیوشن جس کو کہتے ہیں انگلیش میں تو ان کے پاس بھی خبر اللہ کی بارگاہ سے علم خیر کی خبر خیر کی بات ان تک پہنچتی ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں جو پہلی کیٹگری میں نے بیان کی ان میں اور ان میں فرق کیا ہے پہلی کیٹگری علم بیان کرتے ہیں علم آگے ٹرانسفر کرتے ہیں جو کتابوں سے پڑھتے ہیں اور ان کو ریفرنسز لگا کر ان کے ساتھ ریسرچ میتھڈالوجی کے تمام مراحل سے گزارتے ہوئے اس کو کاملن علمی طور پر پرکھ کر لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں دوسرا طبقہ جو صوفیاء کا ہے وہ ان تمام لوازمات سے اپنے علم کو نہیں گزار تھا کیونکہ ان کا علم اللہ کی بارگاہ سے وجدان عرفان یا الہام کی شکل میں ان کے قلب پہ وارد ہوتا ہے تو اس کو وہ لوجیکلی پروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ بس ایک فائنل سٹیٹمنٹ کے طور پر بیان کر دیتے ہیں ایک کنکلوسیو ریمارکس کے طور پر پاس کر دیتے ہیں اب جو ان سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے جو ان پر اعتقاد رکھنے والا ہوتا ہے وہ ان کی بات مان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں فائدہ ہوتا ہے اور جو تصوف پر صوفیاء پر اعتقاد یا ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے ان کی کی گئی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی اس کے لیے فقط وہ پہلی کیٹگری کے جو علماء اور سکولرز ہیں ان کی کی گئی باتوں کی وقت اور اہمیت ہوتی حالانکہ جو دوسری کیٹگری میں نے ارز کی ان کے پاس کیونکہ وجدان الہام کی شکل میں اللہ کی طرف سے خبر آ رہی ہے تو وہ یقینی ہوتی ہے وہ قطعی ڈاؤٹ فری ہوتی ہے لیکن پھر ان کا دائرہ اکار جو اس سے استفادہ کر پاتے ہیں وہ محدود ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوجیکلی ریزننگ کے ساتھ اپنی ان باتوں کو پروو نہیں کرتے وہ صرف ایک بیان دے دیتے ہیں جیسے کہ صوفیاء شعراء ہیں مختلف عزید بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ہیں دیگر اور اولیاء شعراء ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رضی اللہ تعالی انہوں ہیں رحمت اللہ علیہ تو وہ لوگ اپنے شعراء کے ذریعے کتابوں کے ذریعے کلام کے ذریعے حقیقی بات بیان کر دیتے ہیں جو سچ ہے کوئی مانے یہ ان دو کٹیگریز میں فرق اور ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے جو بہت خال خال ہوتے ہیں اور خاص خاص ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں جمع فرما دیتا ہے کہ ان کے اندر وجدان الہام عرفان جسے انٹیوشن کہتے ہیں وہ کھڑکی بھی ان پر کھول دیتا ہے اور وہ دنیاوی مروعجات طریقہ کار جو ریسرچ کا ہے ریفرنس نگ کا ہے پڑھنے کا ہے پڑھانے کا ہے کتابوں سے گزرنے کا ہے ورک گردانی کرنے کا ہے لکھنے کا ہے سنانے کا ہے دنیا کے جو ایکڈیمک طریقے کار ہیں ان پر بھی عبور رکھتے یعنی کتابیں بھی بے پناہ پڑ چکے ہوتے ہیں اور انٹیوشن کی کھڑکی بھی ان پر کھلی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عرفان اور وجدان کی اور احلام کی کھڑکی بھی کھل چکی ہوتی وہ کمبینیشن ایکسٹرا آرڈنیر ہر روز ہزاروں لاکھوں علماء پیدا ہوتے ہیں اگر سائنس دانوں کی بات کریں تو ہر روز سائنس پڑھنے والے تو لاکھوں لوگ پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی آئینسٹائن یا نیوٹن کوئی کوئی ہوتا ہے علماء ہر روز بہت ہوتے ہیں بے شمار لوگ فارغ وہ تحصیل ہوتے ہیں جامعات سے لیکن شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری زمانے میں ایک ہی شخصیت نظر آتی دور کے بے شمار فلسفہ اور علماء ہوتے ہیں لیکن امام غزالی ایک ہوتے ہیں زمانے کے بے شمار علماء ہوتے ہیں بڑے بڑے درباری اور سرکاری علماء بھی ہوتے ہیں لیکن مجدد الفیسانی ایک ہوتے تو ایک اس مثال نے یہ فرق واضح کر دیا کہ فقط کتابوں سے پڑھنے والے یا کتابوں میں ورک گردانی کرتے کرتے عمر گزار دینے سے کوئی مجدد الفیسانی نہیں بن سکتا امام غزالی نہیں بن سکتا شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نہیں بن سکتا یہ اسی صورت میں شخصیات منظر پر وجود میں آتی ہیں جب یہ دونوں راہیں ان میں جمع ہو جاتی ہیں مرج البہرین ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر اکڈیمک ریفرنسنگ بھی اپنے کمال پر ہوتی ہے جو علم حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے لیے محنت ہوتی ہے وہ بھی اپنے کمال پر ہوتی ہے اور ان پر عرفان اور ورجدان کی کھڑکی بھی کھل چکی ہوتی ہے جب یہ کمبینیشن میثر آ جائے تو پھر تاریخ کے اوراق پر بڑی بڑی شخصیات نمودار ہوتی ہیں نے جس جامعہ سے جس مدرسہ سے اپنے بچپن میں پڑا آپ کے جو استاد گرامی تھے مولانا عبد الرشید صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی شیخ علی اسلام کو پڑھایا انہوں نے تو نجانے ہزار ہا بچوں کو پڑھایا ہوگا اپنی زندگی میں لیکن ان کی کل فیرست میں ایک ہی نام نظر آتا ہے بڑا وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کیوں کہ فقط ورک گردانی سے کام نہیں ہوتا اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ جب ایکسٹرا آرڈنری کوئی ہوتا ہے تو اس کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری فکر بھی وجود میں لانی ہوتی ہے کوئی نئی سوچ کا وہ خالق ہوتا ہے تو دنیا میں تو کوئی کسی شئے کا خالق نہیں ہو سکتا کیونکہ کائنات انسانی میں ہر نئی سوچ کا خالق بھی خدا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے پھر وہ اب سوچ کسی کی روح میں اور دل میں ودیت کرے گا نئی سوچ پیدا نہیں ہو سکتی تو اب وہ کن کے دلوں میں اور دماغوں میں نئی سوچ پیدا کرتا ہے اور کن کے دماغ اور دل میں نہیں کرتا ہے یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے آپ لوگ یہاں جمع ہیں کیونکہ اگر نئی سوچ سے شخصیت کا نام بڑا ہوتا ہے نئی سوچ سے تو وہ کتابیں جو پہلے سے مارز وجود میں آگئیں لکھنے والوں نے جو کچھ تھا لکھ دیا چاہے کوئی ایک ہزار کتاب پڑھ لے چاہے ایک لاکھ کتاب پڑھ لے جو کچھ تحریر ہو گیا وہ وہ سوچ ہے جو دنیا میں آگئی اس میں کچھ نیا نہیں ہے جو کچھ پڑھ لے کتابوں اور افکار کے درمیان جتنی بھی تطبیق کر لے وہ رہے گا اسی دائرے کے اندر جو دنیا میں پیدا ہو چکا ہے کچھ نیا وہ دنیا کو نہیں دے سکتا اور جو شخصیات چاہے وہ امام غزالی ہوں مجدد الف ثانی ہوں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہوں یہ شخصیات تاریخ کے اور سنہر باب اس لیے بن جاتے ہیں کیونکہ یہ نئی سوچ کے خالق ہوتے ہیں انہی کتابوں سے انہی چیزوں سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں وہ افکار نکال لیتے ہیں علم کے وہ رستے نکال لیتے ہیں جو دوسروں نے بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتی جیسے شیخ الاسلام احادیث کی قطب میں سے یا دیگر قطب میں سے جو چیزیں بیان فرماتے ہیں وہ صبح و شام علماء جامعات میں پڑھتے ہیں لیکن وہ نکتے ان کی سمجھ میں نہیں آتے جو شیخ الاسلام بیان کر دیتے تو تو یہ ایسا کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ جو فقط علماء ہوتے ہیں وہ انہی کتابوں میں ورک گردانی کرتے کرتے عمر گزار دیتے ہیں کچھ نیا تخلیق نہیں کر پاتے کیونکہ جہاں سے نیا آنا ہے وہاں سے ناتا جڑا ہی نہیں ہوتا اور اس چیز کا اطلاق فقط مسلمانوں پر نہیں ہے اپنے کام کے ساتھ مخلص اور دنیا کے امور سے بینیال نون مسلم بھی ہو سکتا ہے جو اپنی فیلڈ کی جنون لی خدمت کر رہا ہو وہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت انٹیوشن کا اور وجدان کا دروازہ کھولتا ہے اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق قلب کے اخلاص کے ساتھ ہے کہ کوئی کس نیجت کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو جب وہ لوگ جو کمبینیشن ہوتے ہیں ان افکار کا ان پر اللہ رب العزت وجدان اور عرفان کا دروازہ کھول دیتا ہے تو ان کا پروسس کیا ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہوں علامات تو پہلے کتابیں پڑھتے ہیں سکولرز جو اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ پہلے کتابیں پڑھتے ہیں سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر تطبیق کر کے کوئی ایک نئی تحریر کرتے ہیں اس کے بارکس جو احل اللہ ہوتے ہیں یا جو کمبینیشن ہوتے ہیں عرفان کا اور علوم کا ان کی دل میں اللہ رب العزت پہلے نئی سوچ پیدا کرتا ہے وہ کتابیں پڑھ کر نئی سوچ ڈھونڈتے نہیں ہیں ان کے دل میں اللہ رب العزت نیا خیال پہلے پیدا فرماتا ہے اس کے بعد وہ پھر کتابوں میں ورک گردانی کرتے ہیں اور دنیا کے مروجہ جو ریسرچ کے طریقے کار ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے اس سوچ کو جو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں پیدا کی ہے اس کو پروو کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پہلے اللہ رب العزت وہ خیر کی سوچ ان کے باطن میں پیدا فرماتا ہے اور اس کے بعد جب وہ سوچ پیدا ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ اپنے علم کے طریق سے اپنے علوم کے طریق سے ریسرچ میتھڈالوجی کے ذریعے ریفرنسنگ کے ذریعے کتابوں کے ذریعے تحریروں کے ذریعے وہ پھر اس کو پروو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف کتابیں تحریر کر کر اپنے لیکچرز کے ذریعے ان کو دنیا کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ برعکس جو دیگر علماء ہیں یا ریسرچز ہیں وہ فقط کتابیں پڑھتے رہتے ہیں صبح و شام اور ان کتابوں میں سے آراء اکٹھی کر کے کچھ نئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا ذہن پرانی آراء سے اس طرح جمع ہو جاتا ہے بھر جاتا ہے کہ وہ کوئی نئی سوچ اپنی قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے تو اس لئے حاضرین اگرامی یہ بات ہمیں سمجھ آگئی کہ وہ تین طبقات ایک فقط صوفیہ جو صرف کنکلوسیو بات کرتے ہیں ریزننگ کے ساتھ پروف نہیں کرتے ایک فقط علامہ جن میں انٹیوشن کے دروازے نہیں کھلے وہ فقط کتابی باتیں کرتے ہیں اور تیسرا طبقہ وہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انٹیوشن کے دروازے بھی کرییٹیویٹی کے دروازے بھی ان پر کھول دیے جاتے ہیں اور وہ ایکڈیمک لی بھی ساؤنڈ ہوتے ہیں یہ کمبینیشن مل کر ان کو تاریخ کے اوراک میں سنہرہ باب بنا دیتا ہے اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹیوشن کا دروازہ جو کہ ایک تاریخی کمبینیشن میں کسی شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے یہ انٹیوشن کا دروازہ کسی پر کھلتا کیسے ہے عرفان کا دروازہ وجدان کا دروازہ الہام کا دروازہ کسی پر کھلتا کیسے ہے میں یہ چیزیں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اب اپنی زندگی کا تعلیمی سفر شروع کرنے والے ہیں آج اگر ہم لوگ یہ بات سمجھ جائیں تو اگلے سات آٹھ سال میں جب آپ یہاں سے گریجویٹ ہو کر نکلیں گے تو ان خطوبت پر ایک مختلف شخصیت کے مالک ہوں گے اور اگر نہ سمجھ آئی تو ہر روز لاکھوں لوگ مختلف انسٹیوشن سے گریجویٹ ہوتے ہیں انہی صفوں میں کھڑے کہیں آپ بھی نظر آئیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العزت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسانو تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح علم نہیں ہے بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی اس کے اندر بہت خوبصورت تقسیم اللہ رب العزت نے فرمائی یعنی علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں ارشاد فرمائی آنکھ کان اور دل اب کوئی کہے آنکھ اور کان تو سمجھ آتی ہے علم کے لیے دل کہاں سے آ گیا قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کان اور پھر سب سے ultimate stage دل ہے جو تمہیں صحیح علم کی طرف لے جاتے ہیں آنکھ اور کان تو سمجھ آ گئی آنکھ سے ہم پڑھتے ہیں کان سے ہم لیکچز سنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں علم حاصل کرتے آنکھ سے کتابیں پڑھتے ہیں کان سے لیکچز سنتے ہیں پھر مختلف آراء قائم کرتے ہیں علمی فکری باتیں کہتے سنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی علمی آراء قائم کرتے ہیں فکری آراء قائم کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جو تیسری شئے دل فرمائی ہے یہ وہ بیعت ہے جو میں نے کہا کہ دنیا میں آنکھ اور کان کے استعمال سے وہ بڑے سکولرز بن جاتے ہیں اور دل کے استعمال سے ان پر انٹیوشن کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ کمبینیشن ان کو آلہ اور عرفہ کر دیتا ہے اب دل کیسے کام کرتا ہے علم کے سلسلے ہر نئی سوچ ہر نئی خیال کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے اللہ رب العزت نے وہ نیا خیال نئی سوچ چاہے وہ سائنٹیفک انونشن ہو کوئی پروڈکشن ہو کوئی ڈیولپمنٹ ہو وہ نئی سوچ اس کے دل میں اتاری ہے اس لیے وہ نیا خیال دنیا میں مارز وجود میں آیا ہے اب وہ کہاں اتارتا ہے نئی سوچ اللہ رب العزت اور انسان کے درمیان یوں تو بہت سے ناتے ہیں لیکن ایک ایسا ناتا ہے جو انسان اور خدا کو جوڑی رکھتا ہے وہ ہمارے اندر بسنے والی روح ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان ایک مستقل تعلق کا باعث ہے اب سب کچھ ہمارے اندر یہاں کا ہے بس ایک روح ہے جو وہاں کی ہے عالم بالا کی ہے عالم ارواح کی ہے باقی سب کچھ یہاں کا ہے بس وہ ایک روح ہے تو جو بھی نئی سوچ یا نیا خیال جو وہاں پیدا ہونا ہے اس خیال کو وہاں سے یہاں لانے والی روح ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا وہاں کی خبر روح یہاں لاتی ہے عالم بالا کی خبر روح یہاں لاتی ہے عالم انوار کی خبر روح یہاں لاتی ہے اب روح تو کلام کرتی ہے روح وہ خبر ٹرانسفر کیسے کرتی ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ٹیلسکوپ ہوتا ہے جو لوگ اسٹرونمی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ چاند کو سورج کو سیاروں کو ستاروں کو زمین پر کھڑے دیکھتے ہیں وہ بڑے بڑے ٹیلسکوپ یوز کرتے کسی نے اگر ٹیلسکوپ دیکھا ہو تو وہ اس کا روح آسمان کی طرف ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جھک کے اس کے نچلے حصے سے سیدھا دیکھ رہا ہو سامنے نہیں اس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ جھانک رہے ہوتے ہیں دیکھ نیچے کی طرف رہے ہوتے ہیں ان کے اندر لیکن ان کو نظر وہاں آسمان کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کیسے جو ٹیلسکوپ کا مین لنز ہے اصل میں آسمان کی چیزیں وہ کور کر رہا ہے کور وہ کر رہا ہے اب وہ تو وہ جو لنز دکھاتا ہے وہ ریفلیکٹر ریفلیکٹ کرتا ہے اس اوپر شیشے کی طرف جہاں پر اس انسان کی آنکھ ٹکی ہوئی ہے وہ اس کو انفرمیشن نظر آتی ہے جو آسمان میں ہے تو حاضرین گرامی روح بھی اس ٹیلسکوپ کے لنز کی طرح خیر کی خبر آسمان سے لاتی ہے وہ تو لے آتی ہے پھر انسان کی جسم میں دل جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ علم تین رستوں سے آتا ہے آنکھ کان اور دل اس دل پر وہ روح انفرمیشن ریفلیکٹ کرتی ہے اور وہ ریفلیکٹر انفرمیشن کو فردر ریفلیکٹ کرتا ہے انسان کے دماغ کی طرف اور اس کے دماغ میں جب وہ انفرمیشن جاتی ہے تو نیا خیال بن کر وہاں پیدائش پاتی ہے اور اس کے ذین میں چیزیں آنے لگتی ہیں اور وہ نئی تخلیق اور تخلیقات کا خالق ہو جاتا ہے دنیا میں اب اگر وہ ریفلیکٹر صاف نہ ہو تو جو خفاف وہ ریفلیکٹر ہوگا اتنی اپروپرییٹ اور کریکٹ انفرمیشن وہ ریفلیکٹر ریفلیکٹ کرے گا توورڈز مائنڈ توورڈز دی لینز جس کے اوپر آنکھ ٹھکی ہوئی ہے یہی حال ہے کہ کائنات میں روح تو ہر خیر کی خبر لے کر آتی ہے اس لیے کہا نا کہ مومنین کے خواب نبوت کا چالیسمہ حصہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہوتے ہیں خواب تو وہ خواب کون دکھاتا ہے وہ روح دکھاتی ہے وہ کہانی روح کے منظر نامے پر کہیں دکھائی جاتی ہے جو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ہمارے دماغ کی طرف ہمیں تعبیر ڈھونڈنی کیوں پڑتی ہے کیونکہ ہمارے ریفلیکٹر گدلے ہیں وہ بات کچھ لاتی ہے ریفلیکٹر اس کو توڑ مرود کے دماغ تک لے جاتا ہے ہمیں بھی تعبیریں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کوئی یہاں کی بات نکلتی ہے کوئی وہاں کی جو جتنا سچا اور اجلا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی تعبیر اس کے خواب کی جو سٹوری ہوتی ہے اس سے اتنی میچ کرنا شروع کر دیتی ہے اتنا اس کا ریفلیکٹر کلین ہو جاتا اسی لیے جو عام مسلمان ہے اس کو خواب کی تعبیر دیکھنا پڑتی ہے انبیاء کو جو خواب آتے تھے کئی بار وہ من نوان اسی طرح پورے ہوتے تھے جیسے کہانی دیکھتے تھے کیونکہ ریفلیکٹر کا فرق تھا اسی طرح ہر نئی سوچ ہر نیا خیال جو اللہ رب العزت کی ذات سے پیدا ہوتا ہے اس کی صفات کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ روح تو کھینج کر عالم بالا سے زمین پر لے آتی ہے لیکن پرابلم یہاں ہمارے دل میں ہے وہ صاف نہیں ہے صفائے قلب کا مسئلہ ہے وہ انفورمیشن کو صحیح طریقے سے دماغ کی طرف ریفلیکٹ نہیں کرتا بس یہی ریفلیکٹر کا فرق ہے کہ ہزاروں لاکھوں علماء صبح و شام جامعات سے پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ڈھونڈنے سے پر ڈاکٹر طاہر القادری یہ کی ملتے ہیں ہزاروں فلسفہ پیدا ہوتے ہیں لیکن امام غزالی پھر زمانے کے ہزاروں علماء میں ایک ہی ہے بہت شخصیات پیدا ہوتی ہیں لیکن مجدد الفیسانی ڈھونڈے تو ایک ہی شخصیت ہے اسی طرح سائنس دانوں میں ہزاروں سائنس پڑے پی ایچ ڈی دنیا میں ملتے ہیں پھرتے ہیں لیکن نیوٹن اور آئنس ٹائن جیسی پھر ایک دو شخصیات ہی گننے میں ملتی ہیں کیوں ان کے ریفلیکٹرز کلین تھے جو کچھ اللہ کی ذات سے آتا تھا وہ اس کو پروپلی ریفلیکٹ کرتے ہیں توورڈز مائنڈ اب یہ ریفلیکٹر کلین کیسے ہوتا ہے میں بات ختم کر رہا ہوں جس سے ہم اپنے فوکس کو بہتر کر سکیں اور عمومی صفوں سے اٹھ کے اللہ کی نگاہ میں خاص ہو سکیں اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کوئی طالب علم ہو وہ دنیا کے دور دراز کے سفر کرے کبھی دوڑا دوڑا اس ملک جائے کبھی دوسرے ملک جائے کبھی اس استاد سے پڑے کبھی اس جامعہ سے پڑے کبھی اس جامعہ سے کبھی اتنی بڑی اس یونیورسٹی سے پڑھ لے کبھی کسی دوسری بڑی یونیورسٹی سے پڑھے اور اس کی نگاہ میں جو مطمع نظر ہے اس کا وہ یہ ہو کہ یہ بڑی بڑی ڈگریز لے کر میرا پروفائل بڑا انڈریچ ہو جائے گا یا اتنے بڑے بڑے علماء سے پڑھ کر یا اپنے بال سفید کر اتنی کتابیں پڑھ کر ایک لاکھ کتاب پڑھ کر دنیا مجھے شیخ کہے گی دنیا مجھے محدث کہے گی دنیا مجھے بہت بڑا سائنس دان مانے گی دنیا مجھے بہت بڑا پروفیسر مانے گی جب وہ تمام تعلیم حاصل کرنے کے مراحل میں اس کی توجہ شہرت پہ رہی توجہ مال کی طرف رہی توجہ اپنی پذیرائی کی طرف رہی یہی چیز آج ہم ہر پروفیشن میں دیکھتے ہیں چاہے ہم ان کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پرانے لوگ جو اب تاریخ کے لیجنز بن گئے ہیں ان کا مطمئے نظر شہرت تھی یا وہ فن سے محبت کرتے تھے اور آج مطمئے نظر شہرت ہوتا ہے یا حقیقی معنوں میں وہ فن کے لیے زندگی وقف کرتے ہیں بس یہی فرق ہے کہ علماء یا سکولز ہوں وہ لوگ جب ان کی توجہ اور مطمئے نظر شہرت اور پیسہ رہے پذیرائی رہے کہ میں اتنا بڑا شیخ بن جاؤں میرے بھی لوگ نعرے لگانے والے ہوں گرویدہ ہوں اس کی فوکس یہ بن گیا اور ثانوی شہ وہ رہ گئی جس کے لیے وہ میں بھی سات آٹ سال پڑ کے نکلوں بہت بڑا مقرر بن جاؤں لوگ مجھے بھی چاہیں میرے بھی نام کے گن گائیں میرے بھی آگے پیچھے ہوں جس دن مقصد یہ بنا لیا اس دن سمجھیں کہ اگلی زندگی جو محنت کرنی تھی وہ برباد کر دی اللہ کی نگاہ میں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کیوں حضور شیخ اکبر مہید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو مقصد ہوتا ہے وہی اس کا خدا بن جاتا ہے کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان کے باطن میں جو مقصد ہے وہی اس کا خدا ہے اللہ رب العزت اس کی پرورش اس کی مقصد کے طرف کر دیتا ہے اگر کسی کا مقصد شہرت ہے تو وہ صبح شام شہرت اس کا خدا ہے وہ اس کی پوجا کرتا ہے کسی کا مقصد مال ہے تو صبح و شام وہ مال کی پوجا کرتا ہے اگر کسی کا مقصد پذیرائی ہے تو وہ صبح شام موسکی پوجا کرتا ہے اور جس کا مقصد فقط خدا کی محبت ہو جس کا مقصد فقط رسول اللہ کی محبت ہو جس کا مقصد فقط علم کا نور ہو وہ اس علم کے ذریعے اپنے باطن کی جہالت دور کر خدا کے قریب ہونا چاہتا ہو کتا نظر اس کے کائنات انسانی میں کوئی اسے کبھی جانے یا نہ جانے اس کی شہرت ہو یا نہ ہو گمنامی کی زندگی جیئے یا شہرت کی زندگی جیئے کتا نظر ان تمام امور کے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ علم حاصل کروں جہالت کے اندھیروں سے نکل کے اپنے رب کو پہچان لوں اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لوں تو پھر وہ رستہ صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب رب رزت کہتا ہے ہاں اب یہ چیزیں تیرا رب نہیں ہے میں تیرا رب ہوں اللہ رب 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 کر دیتا ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں میں اس کو شامل کر دیتا ہے لیکن اپنے آپ سے ناتا توڑ دیتا ہے اس کا کیونکہ مال دینا بھی تو خدا کی صفت ہے نا وہ پوچھتا تو کسی نہ کسی ایک صفت کوئی ہے جو خدا کی ہے لیکن اللہ رب رب اپنی ذات سے دور کر دیتا ہے مال دینے پر اس کو لگا دیتا ہے تو حضرین گرامی جب کوئی طالب علم اس طرح کی زندگی گزارے اور وہ ان باطن خیالات میں ملوث ہو جائے تو وہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ عالم تو بن جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس پر انٹیوشن کا دروازہ نہیں کھولتا نئے افکار کا خالق نہیں بنتا عاموں میں خاص نہیں بنتا تاریخ کے اور آگ میں سنہرہ باب نہیں بنتا اخلاص اور اس اخلاص کے ساتھ ایک مقصدیت کے ساتھ اخلاص کہ ہم یہاں پر علم حاصل کرنے آئے ہیں اس علم سے محبت کرنا علم کی خدمت کرنا پڑھنے والے پڑھانے والے کی خدمت کرنا اس سے سیکھنا علم سے پیار کرنا وقت گردانی کرنا اور پھر اپنے اخلاق کو سوار نہ غصے سے دور رہنا جھوٹ سے دور رہنا چھوٹی موٹی دیگر برائیوں سے دور رہنا جس نگاہ سے کتابیں پڑھتے ہیں نیک سے زبان کو پاک رکھنا جن کانوں سے اللہ اور اس کے رسول اور علم اور دین کی باتیں سنتے ہیں ان کانوں کو پاک رکھنا وسابس سے اپنے آپ کو دور رکھنا اپنے اخلاق اچھے رکھنا بغض کینا حسد سے دور رہنا ان خوبصورتیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں اور سات علم حاصل کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو بھی وقت کا غزالی کر دے گا وقت کا مجدد الفیسانی کر دے گا اور ان شخصیات کے اندر شامل کر دے گا اور جو موڈرن سائنسز کی خدمت کریں گے اللہ رب العزت انہیں بھی کئی بار جب نوجوانی ہوتی ہے بہت جوش ہوتا ہے جوانی کا تھوڑا پڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کرنے نکل پڑتے تھوڑی بات جانتے ہیں بڑوں کے ساتھ جگڑا مول لیتے ہیں علمی سطح پر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ علم نافی کی پہچان یہ ہے کہ جتنا آتا چلا جائے انسان اتنا ہمبل ہوتا چلا جائے کوئی فن جس میں جتنا زیادہ ہو کسی بھی شخص کی چاہے کوئی فنکار ہے کوئی سکولر ہے کوئی عالم دین ہے کوئی سائنٹسٹ ہے کچھ ہے جتنا اکڑا ہوگا پہچان لو اس یہ خالی ہے اندر سے جتنا ہمبل ہوگا جتنا جھکا ہوگا جتنا خاموش ہوگا جتنا اخلاق میں اچھا ہوگا جان لو کہ اس کے پاس کچھ ہے پرانے وقتوں میں صوفیاء کرام جب سفر کیا کرتے تھے جس آدمی کو جتنا خاموش پاتے تھے اپنے مریدین اور سٹوڈنٹس کو کہتے تھے کہ اس کی صوبت لینا یہ لگتا ہے کہ کوئی راز رکھتا ہے کوئی علم رکھتا ہے کوئی خیر کی خبر رکھتا ہے کیونکہ خاموش ہے جو جتنا بولتا ہے اتنا اندر سے خالی ہوتا ہے تو حضرین گرامی یہ آج کا پیغام تھا آپ لوگ آج اپنا ایک اگلا سفر تعلیمی سکول لائف ختم کرنے کے بعد اب شروع کر رہے ہیں اور جہاں پر جس درسگاہ میں آئے ہیں یہاں پر علم کے ساتھ کردار اور تربیت کو اہمیت دی جاتی ہے اگر یہاں پر ڈگریز حاصل کر لیں کردار میں نکھار پیدا نہ کر سکے اخلاق میں خوبصورتی پیدا نہ کر سکے ایک امن پسند انسان نہ بن سکے علم سے محبت کرنے والے اور عدب آداب کو سمجھ نے والے انسان نہ بن سکے تو پھر ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی انسان جیسے تیسے روزگار کما لیتا ہے بیوی بچوں کا پیٹ پال لیتا ہے وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر ان میں اور انسانوں میں زیادہ فرق نہیں رہتا یہاں ہم نے انسان بننا ہے بد قسمتی ہے پاکستان میں اور دنیا میں مسلمان وں کی انسان بننے کا سفر شروع کرتے ہیں پہلے انسان بننے سے پہلے لیڈر بن جاتے ہیں سکولر بن جاتے ہیں پروفیسر بن جاتے ہیں امام بن جاتے ہیں علماء بن جاتے ہیں مشایخ بن جاتے ہیں انسان نہیں بنتے تو بز قسمتی ہے ہمیں انسان بننے کی ضرورت ہے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس میں آپ کو کامیاب فرمائے کامران فرمائے اور یہاں دنیا میں بھی پروفیشنلی سرخرو فرمائے اور آخرت بھی اللہ رب العزت آپ کی عزت والی اور سرخوی والی فرمائے و السلام وما علینا اللہ بلہ سرخوی سوشتار حیدری کاغر القادری جوانی آن لکھائیں گے انگلا بلائیں جوانی آن لکھائیں گے انگلا بلائیں جوانی آن لکھائیں گے انگلا بلائیں گے